اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے جنرل ایمبریولوجی فرسٹ ویک آفیومنڈ ڈیولپمنٹ جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ سپر میٹو جینیسز کے پروسس کے ذریعے سپرمز کی پروڈکشن ہوتی ہے میل باڈی کے اندر اور سپرمز سیکسلز ہوتے ہیں میلز کے اور اسی طرح او جینیسز کے پروسس کے ذریعے او سائٹس کی پروڈکشن ہوتی ہے اندہ فیمل باڈی اور او سائٹس سیکسلز ہوتے ہیں فیمل کے فیمل کی باڈی کے اندر آوڈیز پرزنٹ ہوتی ہیں ان آوڈیز کے اندر او جینیسز کا پروسس چل رہا ہوتا ہے اور بائی دہ پروسس آف او جینیسز آوڈیز教 Service کرتی ہیں ایوری منتھ ایک ایک کو یا اووم کو ٹھیک ہے جو اووم ہوتا ہے وہ ریلیس کرتی ہیں اوڈیز اور جس ابدہ آوڈیز یوٹرین ٹیوب پریزنٹ ہوتی ہے جو کیا کری کرتی ہے اس آوڈیز کو یوٹرین ٹیوب کے ڈیفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں جو یہ والا جو نیچے پارٹ ہوتا ہے just above the overies اس پارٹ کو ہم کہتے ہیں فمری یہ slander processes ہوتے ہیں ان processes کو ہم کہتے ہیں فمری فمری سے اوپر والا جو پارٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں infantibulum یہ والا پارٹ infantibulum کے بعد جو پارٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں ampula ampula کے بعد یہ والا پارٹ isthmus اور isthmus کے بعد between the ut constru velocity and ut brothers یہ والا پارٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں interstitial پارٹ جیسے آپرائز لیس کرتے ہیں اس سائٹ کو اس سائٹ کو یہ جو فمری ہے سٹکچر ہیں وہ سک کر لیتے ہیں او سائٹ کو اور انسائل دا یوٹرین ٹیوب سیلیا پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ فلک رہی مومنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس مومنٹ کی وجہ سے او سائٹ کو یہ پش کرتے ہیں ان دا یوٹرین ٹیوب جب او سائٹ پہنچ جاتا ہے ایڈ دا سائٹ آف ایمپولا یہاں سے سپم آ رہا ہوتا ہے سروتہ ویجائنا سروائکس ایڈ دا سائٹ کی اندر آتا ہے اور اس کے بعد ایوٹرین ٹیوب کے اندر انٹر کرتا ہے یہاں پر فرٹیلائزیجن ہو جاتی ہے اس کے بعد جو زائیگارڈ ہے وہ موف کرتا ہے فردر اندہ یوٹرین ٹیوب کے اندر رفلی ہم پریگنینسی کی جو لیندھ ہوتی ہے رفلی اگر ہم دیکھیں تو وہ ہوتی ہے باؤٹ ٹو ایٹی ڈیز یا فورٹی ویک اس پوری جو لیندھ ہوتی ہے پریگنینسی کی اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو پیریڈ کے اندر نمبر وین is embryonic period number two is fetal period fetal period embryonic period ہوتا ہے اب first week سے لے کر eighth week تک first سے eighth week تک جو duration ہوتی ہے پریگنینسی کی اسے ہم کہتے ہیں embryonic period اور from the ninth week up to the termination of pregnancy ہم 40 week average لگا سکتے ہیں 40 week تک اس پریاد کو ہم کہتے ہیں fetal period first to eighth week یعنی approximately دو two months ہو جاتے ہیں so approximately two months کو ہم کہتے ہیں embryonic period اور اس two months کے بعد جو third month سے لے کر up to the termination of pregnancy جب تک پریگنینسی ڈیلیوری نہیں ہوتی ہے اس پیرڈ کو ہم کہتے ہیں fetal period again embryonic period کو ہم دو پیرڈ کے اندر again divide کرتے ہیں means in eighth week کو ہم دو پیرڈ کے اندر again divide کر رہے ہیں embryonic period کے number one is a germinal period اور اور number two is embryonic period proper embryonic period proper embryonic period کے first and second week ہیں انہیں ہم کہتے ہیں germinal period first and second week ہیں جو embryonic period کے انہیں ہم کہتے ہیں second germinal period اور embryonic period proper کے اندر جو باقی کے weeks رہے گئے three to eight week embryonic period کے انہیں ہم کہتے ہیں embryonic period proper germinal period ہم اس لئے کہتے ہیں کیونکہ جو cells divide کر رہے ہوتے ہیں zygote کے اندر تو جو cells ہوتے ہیں zygote کے اندر وہ differentiate ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان cells کے اندر جنہوں نے آگے جا کے germs layer کی formation کرانی ہے ایکٹو ڈرم کی اینڈو ڈرم کی میزو ڈرم کی تو premodule cells کی formation ہو جاتی ہے first and second week کے اندر تو اس لئے اس پیریڈ کو ہم کہتے ہیں germinal period کیونکہ اس کے اندر premodule cell کی formation ہو رہی ہے for the ایکٹو ڈرم اینڈو ڈرم and میزو ڈرم first and second week is germinal period third to eighth week is embryonic period proper major events ہو رہے ہوتے ہیں جنہیں ہمیں discuss کرنا ہوتے ہیں first week کے اندر number one is cleavage cleavage number two is marula formation number three blastocyst formation and number four is implantation یہ چار major events ہوتے ہیں جنہیں ہمیں discuss کرنا ہوتے ہیں in the first week implantation at the side of ampula ہمیں پتا ہے کہ o site reach کرتا ہے اور وہاں پر sperm reach کرتا ہے دونوں آ کر fuse ہوتے ہیں اور zygote کی formation ہو جاتی ہے اور start ہو جاتا ہے zygote کی formation جیسے ہوتی ہے اس وقت starting point ہے وہ first week of human development میں first week start ہو جاتا ہے development کا zygote کی formation کے بعد zygote ایک single structure ہے یعنی جو sperm اور o site وہ دونوں fuse ہو کر ایک سل بنا رہے ہیں 23 chromosome sperm میں 23 chromosome o site میں دونوں fuse اور ایک single structure بن گیا 46 chromosome کا جسے ہم کہتے ہیں zygote zygote single structure ہے zygote بننے کے بعد start ہو جاتی ہے cleavage پہلا event of the first week of development cleavage start ہوتی ہے after the 30 or of zygote کی formation یعنی zygote کی formation ہو گئی اس کے بعد 30 گھنٹے کے بعد start ہوتا ہے cleavage cleavage کیا ہے repeated mitotic divisions repeated mitotic division inside zygote zygote کے اندر repeated mitotic division start ہو جاتی ہے اور اس process کو ہم کہتے ہیں cleavage اور cleavage کے اندر cells zygote zygote ہونا چروی ہو جاتا means zygote ایک single cell structure ہے اس کا size کافی بڑا ہوتا ہے کیوں کیونکہ zygote کی formation ہوئی ہے sperm نے fuse ہوا with the ovum کے ovum کے ساتھ زیگote کی formation ہو گئی تو ovum ہوتا ہے جو female کی body کے اندر وہ بہت largest cell of female body ہے اور ovum کا size about 0.1 mm جو کافی بڑا باقی different جو باقی جتنے بھی cells ہوتا ہے female کی body کے اندر اسے سب سے بڑا cell ہوتا ہے یہ یا human beings کے اندر سب سے بڑا cell ہے about 0.1 mm اور اسے ہم naked eyes سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو جب اس کے ساتھ fuse کر رہا ہے sperm تو zygote کی formation ہوتا زیگote بہت بڑا ہوتا ہماری جو body cells سے بہت زیادہ بڑا ہوتا زیگote کا size تو cleavage کے ذریعے کیا ہوتا ہے cleavage zygote کو different cells divide کرنا شروع کر جاتے 2 2 سے 4 بن شروع جاتے تو resulting cells ہوتے چھوٹا ہوتا ہے پیارنٹ cell ہے وہ divide کرتا دو daughter cells کے اندر لیکن cleavage کے اندر ایسا نہیں ہوتا cleavage کے اندر زیگote اگر ہم پیارنٹ cell کہتے ہیں زیگote کو تو اس کے size کے cells نہیں بنتے cells چھوٹے بنتے cleavage کے اندر cleavage start ہو جاتی ہے cleavage جب zygote کے اندر ہوتی ہے شروع کی cleavage ہوتی ہیں جو means یہ zygote ہے ٹھیک ہے یہ ہمار پاس zygote ہے 30 گھنٹے بعد cleavage start ہو zygote پہلا جو cleavage ہوگی وہ at the longitudinal plane کے اوپر ہوگی means اگر ایک rounded structure ہے zygote اس طرح سے ایک longitudinal plane کے اوپر پہلا cleavage ہوگا پہلے cleavage کے نتیجے ہمیں دو cell structure مل جائیں گے two cells ٹھیک ہے یہ first cleavage تھا یہ second اس کے پاس second cleavage ہوگا second cleavage along the longitudinal plane but at the 90 degree of the first plane means پہلا ایسے تھا ٹھیک ہے پہلا اس صحیح سے cleavage تھا دوسرا long plane پہ لیکن first cleavage کے 90 degree کے اوپر second cleavage ہوگا at the اور دوسرے cleavage کی نتیجے میں ہمارے پاس four cell structure مل جائے گا ان four cell کے اندر third cleavage ہوگا third cleavage four cell ہے third cleavage کے بعد 8 cell structure مل جائے third cleavage ہوتے along the equatorial plane means دونوں cleavage longitudinal plane کے اوپر 90 degree پہلا دوسرا 90 degree کے اوپر ہوگا first cleavage کے اور تیسرا cleavage ہوگا along the equatorial plane perpendicular to both first and second cleavage perpendicular in the equatorial plane means equatorial plane کے اوپر ہوگا third cleavage اور third cleavage کے نتیجے میں ہمیں ملے 8 cell structure ہے ڈیویڈ ڈیویڈ ریپیٹیڈ میٹوٹ ڈیویڈ 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 تین cleavage اس طرح سے ہوتے اور 8 cell structure مل جاتا شروع کی ڈیویڈ جو پہلا cell دو ڈیوائیز رائی دوسری ہے میں ے دو ڈیوائیز رائی ڈیوائی vem ڈیوائیویں ڈیوائید ہوا ہے چار میں یہ vى دوسری themselves웠ی 12 cell stage بھی آتا ہے 12 cell stage بھی ہوتا ہے آگیا 16 cell stage بھی ہوتا ہے تو ایک confusion ہوتی ہے کہ اگر 4 cell stage کے بعد 8 cell بن گیا 8 cell کے بعد اگر دوبارہ cleavage ہو رہی ہے تو 16 cell stage ہوگا اس کے بعد 12 cell stage کہاں سے آگیا بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے particular 3 cleavages ہیں یہ سارے cells divide ہوتے ہیں ان کے اندر اس کے اندر یہ نہیں کہ ایک cell divide ہو رہا دوسرے cell divide نہیں ہو رہا پہلا cell divide ہے دو دو کے بعد دونوں cell divide ہوں گے تو چار چار کے بعد چاروں cell divide ہوں گے تو 8 پہلے تینوں cleavage سارے cells divide ہوتے ہیں لیکن 3 cleavage کے بعد آگے جتنے بھی cleavage جتنے بھی divisions ہوتی ہیں وہ random ہوتی ہیں کوئی cell divide ہو رہا ہے کوئی cell divide نہیں ہو رہا ہوتا ہے کوئی جلدی divide ہو رہا ہے کوئی بال میں divide ہو رہا ہے سارے cells ایک سارے divide نہیں ہوتے after the third cleavage اس لیے 12 cell stage بھی آتا ہے اس کے بعد 16 بھی آئے گا اس کے بعد different cell stages آتے رہیں گے تو اس پروسس کو ہم کہہ رہا ہے cleavage کو 8 cell 8 cell کے اوپر جب پہنچ جاتا ہے zygote divide ہو جاتا ہے 8 cell کے اندر تو وہاں پر ایک process ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں compaction اور سپوز یہاں پر یہ zygote ہے اس کے اندر 8 cell بن چکے ہیں ٹھیک ہے 8 cell structure کے اندر ایک process ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں compaction compaction کیا ہوتا ہے compaction process کا start ہو جاتا ہے 8 cell stage کے اوپر compaction is nothing بٹ کیا ہے کہ جو سارے cells ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک zygote ہے zygote تو single cell structure zygote نے divide ہو کر 8 cell structure بنا لیا اس 8 cell structure کی جو cells ہیں وہ آپس میں آ کر completely by adhesive proteins ہوتی ہیں adhesive proteins ہیں جو adhesive کروائیں گی اور cells آپس میں آ کر completely ایک دوسرے کے ساتھ attach ہو جاتے ہیں means کہ یہ 2 cells یہ آ کر completely اس طریقے سے attach ہو جاتے ہیں اور ہم اس پورے cells میں 8 cell کو ہم difference نہیں کر سکتے کہ یہ ایک cell تھا یا دو cell ہیں ٹھیک ہے وہ completely cell membranes آ کر cells کی ایک دوسرے کے ساتھ attach ہونا شروع جاتی ہے اور ایک compact wall بن جاتی ہے wall بن جاتی ہے cell mass کی ٹھیک ہے اور اس process کو ہم کہتے ہیں compaction اور compaction start ہوتا ہے 8 cell stage کے اوپر اور 16th cell stage تک یہ چلتا ہے ٹھیک ہے 16th cell stage تک compaction ہو رہی ہوتی ہے اور اس process کو ہم کہتے ہیں compaction اور compaction میں کیا ہے صرف یہ ہے کہ adhesive proteins ہوتی ہیں وہ cells کو اگر attach کرواتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور cells completely ایک دوسرے کے ساتھ attach ہو جاتے ہیں ان کی cell membrane ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زیادہ attach ہوتی ہے کہ ہم 3-4 cells اگر رکھے ہیں تو ہم انہیں differentiate نہیں کر سکتے یہ ایک cell ہے 3-4 cells ہے یا ایک بڑا cell ہے تو اس process کو ہم کہتے ہیں compaction اور یہ 8 cell structure سے 16 cell structure تک compaction ہو رہی ہوتی ہے 16th cell structure جب بن جاتا ہے cell کا 16th cell structure کو ہم کہتے ہیں morula ٹھیک ہے morula کی formation ہو جاتی ہے اچھا ایک اور blastomers ہوتے ہیں یعنی یہ سارے جو blastomers ہیں یہ جو cleavage کے ذریعے جتنے بھی cell divided ہو کر بن رہے ہیں یہ ایک cell zygote کے بعد دو cell بنے یہ دو blastomers ہیں چار blastomers آٹھ blastomers سولہ blastomers تو cleavage کے نتیجے میں جتنے بھی cells بنتے ہونے ہم کہتے ہیں blastomers اور 16th cell سٹیج کو ہم کہہ رہے ہیں morula ٹھیک ہے یہ for suppose this is morula اور compaction ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے morula بن گیا اور 8 to 16th cell سٹیج compaction بھی ہو رہی ہے ٹھیک اور ایک اور important چیز ہے کہ 3rd اور 4th cleavage یعنی پہلا cleavage تھا 2nd cleavage تھا یہ 3rd cleavage ہے 8th cell structure بنے اور 8th cell کے اندر 4th cleavage ہوتا ہے اور 4th cleavage ہوگا 5th cleavage ہوگا اس طرح کے cleavage چلتے رہیں گے 3rd اور 4th cleavage ہوتا ہے وہ asymmetrical cleavage ہوتا ہے اس کے اندر cells divide ہوتے ہیں asymmetrical division ہوتی ہے cells means asymmetrical division asymmetrical division asymmetrical division in a sense کہ یہ cell ہے اگر میں اس کو divide کرتا ہوں اس طرح سے میں divide کرا دیا یہ ایک cell بن گیا یہ ایک cell بن گیا asymmetrical division میں کیا ہوگا اس cell کے اندر ایک چھوٹا cell بن جائے اور ایک بڑا cell بن جائے گا ٹھیک ہے تو 3rd cleavage اور 4th cleavage کے اندر asymmetrical division ہوتے ہیں 16th cell stage جب morula کی formation ہوتی ہے تو morula کے اندر دو type کے cells present ہوتے ہیں جو larger cells ہوتے ہیں outer boundary بنا لیتے ہیں یہ red کے اندر larger cells ہیں جنہوں نے outer boundary بنا لی اور smaller cells inside present ہوتے ہیں larger cells کے ٹھیک ہے یہ smaller cells for suppose ٹھیک ہے یہ morula جو outer larger cells ہیں ان کو اس stage کے اوپر ہم کہتے outer cell mass اور یہ formation کیوں ہی ہے larger cells اور smaller cells کی by the asymmetrical division third اور fourth cleavage کے اندر asymmetrically cell divide اور symmetrically cell divide نہیں اور اس لئے outer cell mass جو larger cells ہیں جو boundary بنا رہے انہیں ہم کہہ outer cell mass اور inner میں جو present ہیں inside smaller cells present ہیں انہیں ہم mass جسے ہم کہتے uterine milk ایک fluid ہے جو release کرا رہے uterine gland اسے ہم کہہ رہے uterine fluid اور uterine fluid کے اندر کیا ہوتا ہے amino acids and proteins ابھی تک یہ morula move کر رہے from the uterine tube towards the uterine cavity ہم پتہ یہاں پر اس میں کوئی blood capillaries نہیں آ کر morula کے cells وہ use کر رہے لیکن آگے جا کر اسے ضرورت nutrition کی ضرورت ہوتی ہے uterine cavity تو کیا ہوتا ہے uterine glands ہیں ھو release کر رہے ھو uterine fluid جس کے اندر amino acids or proteins present ہیں جو proteins ہیں جو fluid ہیں یہ اس کے اندر ڈرین ہونا شروع ہو جائے inside the inner cell mass ٹھیک ہے اور اس کو nutrition provide کرے گا جب یہ fluid ڈرین ہو جائے inside the inner cell mass یہ چھوٹی cavities بنانا شروع کرے گا pockets of cavities بنانا شروع ہو جائیں inside the inner cell mass due to these uterine milk اور جیسے fluid بڑھتا رہے uterine milk تو کیا ہوگا یہ ساری cavities آپ میں fuse ہو جائیں اور ایک larger cavity بن جائے گی اور سپس یہ larger cavity بن گئی اور inner cell mass کو یہ larger cavity push کر دے گی ایک side کے اوپر اور نیچے پوری بڑی بلاسٹو سیل کی formation کیسے ہوئی جو uterine milk enter kiya in the inner cell mass اور push کر دیا inner cells کو ایک طرف اور ایک بڑی cavity بنالی جسے ہم کہتے ہیں بلاسٹو سیل بلاسٹو سیل کی formation کے بعد اس پورے structure کو مورولا نہیں کہیں گے اس پورے structure کو بلاسٹو سیسٹ پہلے سیسٹ بلاسٹو سیسٹ کی formation ہو گئی مورولا اچھا cleavage 30 or zygote کی formation کے پاس start ہوا مورولا کی formation ہوتی ہے around the third day اور بلاسٹو سیسٹ کی formation ہوتی ہے around the fifth day اور بلاسٹو سیسٹ کے اندر normally 32 to 64 cells present ہوتے 32 to 64 cells present ہوتے اندہ بلاسٹو سیسٹ now بلاسٹو سیسٹ کی formation کے باگ بلاسٹو سیسٹ ready ہوتا ہے uterine cavity کے اندر implant ہونے کے لیے attach ہونے کے لیے uterus can uterine cavity کے اندر uterine cavity کو دیکھتے uterine cavity کی 3 layers ہوتی ہیں endometrium myometrium and perimetrium endometrium lumen سے شروع کریں outer نہیں کریں گے کیونکہ they are not concerned with the implantation ہم صرف endometrium کو discuss کریں گے endometrium کی again 3 layers ہوتی ہیں endometrium ہے اس کے again 3 layers ہیں stratum compactum stratum compactum stratum spongiosum stratum spongiosum and stratum basalis یہ 3 layers ہوتی ہیں endometrium کی یہ پر جب blastocyst کی formation ہو جاتی ہے میں draw کر وں blastocyst کو in outer cell mass ہم کہتے ہیں trophoblast inner cell mass کو ہم کہتے ہیں embryo blast so outer cell formation formation करاتے ہیں placenta and korion کی placenta and korion mass trophoblast جو attach with the embryo blast یہ یہاں سے لے کے یہ سارے جو trophoblast ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک کی trophoblast جو attached ہیں with the embryo blast in trophoblast ہم کہتے ہیں polar trophoblast polar trophoblast اور باقی کی جو trophoblast ہیں جو کہ uterine cavity والے trophoblast ہیں جو کہ attached نہیں ہیں with the embryo blast in trophoblast ہم کہتے ہیں mural trophoblast mural mural trophoblast now یہ تین لیئرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم نے ڈسکس کر لیا اس تین لیئر کو stratum compactum stratum spongiosum اور stratum basalis endometrium کے لیئرز ہوتی ہیں اور یہ ready ہوتا ہے یہ بلاسسسٹ ہے یہ ready ہے implantation کے لیے یہ آتا ہے اچھا اس کے جو surround کے اوپر present ہوتی ہے ایک لیئر ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں zona pelucida جو کہ شروع سے morula کے اوپر present ہے zygote کے اوپر present ہوتی ہے جا کے جتنے cells divide کر رہے ہوتے ہیں ان کے surround پہ ایک لیئر ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں zona pelucida ٹھیک ہے یہاں پر بھی یہ وہ لیئر present ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں zona pelucida میں blue میں draw کر دیکھتا ہوں اس کو زونا pelucida اور یہ شروع سے present ہوتی ہے یہ نہیں صرف بلاسسسٹ کے اوپر present ہے zona pelucida zona pelucida glycoproteins کے ایک لیئر ہوتی ہے اور یہ اس لیئر کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس پورا جو zygote سے لے کر بلاسسسٹ کی formation ہوئی ہے یہ move کیا ہے from the uterine tube towards the uterine cavity اگر یہ zona pelucida نہیں ہوتا تو یہ کہیں پر بھی اس uterine tube کے اندر attach ہو جاتا اور وہیں پر implant ہو جاتا جبکہ implantation ٹھائے تو uterine cavity کے اندر ہے اگر zona pelucida نہیں ہوگا تو یہ وہیں پر attach ہو جائے گا zona pelucida prevent کرتا ہے زائیگوڈ کو مورولا کو بلاسسسٹ کو کہ وہ implant نہ ہو جائے انسیوٹرین cavity کے اندر ٹھیک ہے اور zona pelucida کے glycoprotein کے clear ہوتی ہے تو یہ zona pelucida اگر ہے تو یہ ابھی layers کے اندر implant تو نہیں ہو سکتا تو ایک process ہوتا ہے جسے ہم کہہتے ہیں zona hatching ٹھیک ہے ایک process جسے ہم کہہتے ہیں zona hatching zona hatching zona hatching کے اندر کیا ہوتا ہے release کرتے ہیں protease enzyme کو ٹھیک ہے protease enzyme protease protease enzymes اور protease enzyme کیا کرتے ہیں اس layer کو degrade کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس layer کو destroy کر دیتے ہیں اور بلاسسسس اس layer سے باہر آ جاتا ہے اور اس process کو ہم کہتے ہیں zona hatching اچھا باہر آنے کے بعد بلاسسسس attach ہو جاتا ہے with a stratum compactum جو کہ outer layer ہے endometrium کی stratum compactum پہ attach ہونے کے بعد جو trophoblastic cells ہوتے ہیں ان کی property ہوتی ہے کہ ان cells کو destroy کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ stratum compactum کو destroy کرتے ہیں stratum sponges دونوں layers کو destroy کر کے اس کے اندر implant ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کو destroy کر کے یہاں تک implant ہو جاتے ہیں بٹ اس کے beyond نہیں جائیں گے endometrium کی جو آخری لیئر inner most layer stratum basalis اس کو erode نہیں اس کو destroy نہیں کرتے یہ blastocyst یہ implant یہاں تک implant ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے stratum compactum اور stratum spongiosum تک یہ implant ہو جاتے ہیں اور implantation کی site posterior wall of uterine cavity اپر posterior wall یہاں سے یہ اپر posterior wall یہ site of the implantation کی lower میں یا falopian topic pregnancy یعنی کہ posterior wall of uterine cavity کے ilawah کہیں پر بھی اگر یہ ہمارا embryo implant ہو جاتا ہے کہیں پر جا کر کہیں اور جا کر اس کی development چلو جاتی ہے تو اس pregnancy کو کہتے ہیں ایک topic pregnancy جو کہ harmful ہوتی ہے اس pregnancy کو کہہ رہے ہیں ectopic pregnancy ectopic ectopic pregnancy ectopic pregnancy کی دور ڈائپ ہوتی ہیں ایک intra uterine intra uterine and extra uterine اگر اپر ہاف میں نہیں یا lower ہاف میں ہو جاتی ہے یا lateral walls کے اوپر ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں intra uterine within the uterine cavity implantation ہوئی ہے embryo کی within the uterine cavity لیکن posterior wall کے اوپر نہیں ہوتی اس کے لاو کہیں ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں intra uterine ectopic pregnancy extra uterine یعنی کہ uterine tubes کے اندر کہیں پر implantation ہو جاتی ہے یا abdominal wall کے اندر جا کر abdominal cavity کے اندر کہیں پر implantation ہو جاتی ہے embryo کی تو اسے ہم کہتے ہیں extra uterine ectopic pregnancy so this is all about the first week development جس میں major event سے cleavage جو 30 year of the zygote formation اس کے بعد morula کی formation third day of the first week blastocyst formation fifth day implantation around sixth and seventh day implantation one quick process نہیں کہ direct جا کر attach ہوا اور implant ہو گیا directly 2 سے 3 دن لگتے completely implant ہونے لئے embryo within stratum compact and start ہوتا ہے implantation sixth or seventh day first week development start ہوتا ہے implantation but completely implant نہیں ہوا ہوتا so this is all about first week implantation sixth seventh day پہ اور first week اس طرح عبر ہو جاتا thank you